کیوں امام فرما رہے تھے حل من ناصری انصر ہے کوئی جو میری مدد کرے اس کا مطلب یہ تھا ہے کوئی جس کی میں مدد کروں ہے کوئی جو کشتی نجات میں سوار ہونا چاہتا ہے ہے کوئی جسے میں بچا لوں امام ہم سے بھی آج مطالبہ کر رہے ہیں حل من ناصری انصر ہے کوئی نجات کا طالب ہے کوئی جس کا میں ہاتھ تھام لوں اور اسے میں نجات دلا دوں اگر سلوک کرنا چاہتے ہو اگر کل کی گفتگو آپ کے پیش نظر ہے اگر سلوک کرنا چاہتے ہو سلوک سے سالگین ان مداتب تک نہیں پہنچ سکتے ہمیں جذب کرنا پڑے گا مجذوبین میں سے ہونا پڑے گا ہمیں کسی کا ہاتھ کسی کا دامن تھامنا ہوگا جو ہمیں خود لے جائے اور یقینا ہمیں لے جایا جائے گا اور یقینا ہمیں لے جایا جا رہا ہے جو نہ قرآن سمجھتے ہیں نہ حدیث سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ شفاعت کا موضوع بیان نہ کیا تھا رہے ہیں کیوں لوگ سست ہو جائیں گے لوگ عبادت نہیں کریں گے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے اسی طرح کہ اگر شفاعت ہو جانی ہے پھر میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں میں عمل کروں یا نہ کروں جب میری شفاعت ہو جائے گی جب جناب سیدہ چن چن کر لے جائیں گی میں نے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو جناب سیدہ کیا کریں گے چن چن کر لے کر جائیں میں اس چناؤں میں آؤں گا یہ تو سوچنا ہے شفاعت کا عقیدہ انسان کو کیا بناتا ہے کیا انسان بناتا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں ابو بصیر ہے نام سنو ہے راوی کچھ دنوں کے لئے مدینہ سے باہر تھا جن دنوں میں نہیں تھا امام نے کیا ارشاد فرمایا وہ حدیث جو امام نے ارشاد فرمائی اور میں نے نہیں سنی وہ کیا ہے امام نے آخری ایام میں کیا فرمایا لوگوں نے کہا وہ بصیر امام نے کہا جو نماز کو حلکہ لے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا اب آپ فیصلہ کر لیں ہم نے شفاعت پانا ہے اگر شفاعت کو پانا ہے تو نماز کے لئے چار گھنٹے کا وقت ہے پانچ گھنٹے کا وقت ہے چھ گھنٹے کا مختلف نمازوں کے عقاد مختلف ہیں جسے شفاعت نہیں چاہیے وہ سات گھنٹے چھ گھنٹے میں کہیں بھی نماز پڑھ لیں اس کی نماز قبول ہے لیکن جسے شفاعت چاہیے وہ اول وقت نماز پڑھے گی کیونکہ امام نے فرمایا جو نماز کو حلکہ لے گا کہ میں ابھی پڑھنوں گا ابھی تو وقت ہے اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی قیامت کے دن نعرے لگانے سے دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا جو محب اہلِ بید ہوگا اس کے دل کے اوپر لکھا ہوگا حب علی ابن ابھی طالب وہ کیسے لکھا ہوگا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے تم اتنا عمل کر لو کہ کل قیامت کے دن پہچانے جاؤ تمہارا سیما تمہاری شکل ایسی ہو کہ تم شیعہ ہو ہم تمہیں پہچان لیں اس کے بعد پھر کوئی فکر نہیں اس کے بعد ہمارا ہاتھ تھامیں گے اور لے جائیں گے ہم نے کہا وہاں ہمارا ہاتھ تھامیں گے یہاں بھی ہمارا ہاتھ تھامیں گے اور یہاں اگر میری نماز قضا ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ہاتھ عصمت کے ہاتھ میں نہیں ہے موسیقی